ہیلو فرنڈ سواغت ہے آپ کا مینیس دیوی کی رسوئی میں تو آج ہم بنانے والے ہیں کٹیل کی سبجی تو ہم نے کٹیل کو چھیل کے کٹ لیا ہے اب ہم اس کو ابالیں گے تو ہم نے کڑائی میں ایک کلاس پانی لیا ہے اب ہم کٹے ہوئے کٹیل کو اس میں ڈال دیں گے تو ہم سارا کٹیل اس میں ڈالتے جائیں گے آج ہم کٹیل کی سبجی کچھ الگ طریقے سے بنانے والے ہیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک جرور کریں انٹ سیئر بھی کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تو ہم نے سارا کٹیل اس میں ڈالتے جائیں گے اور ہم سارا کٹیل اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو ڈھک دیں گے تو ہمارا کٹیل اُبال رہا ہے اب ادھر ہم نے چار ٹامٹر لیا ہے جس کا پیسٹ بنا لیں گے اور آٹھ سے دس لی ہیں ہم نے لیسن کی کلیاں چار سے پانچ مرچ اور دو پیاز لیا ہے کٹے ہوئے تو ادھر ہمارا کٹیل اُبال چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے ایک دوسری کڑائی لینے ہے اس میں ڈالنا ہے تیل اور تیل کو گرم ہونے کے بعد اس میں ڈال دینا ہے میتھی کے دانے اور اس میں ڈالنا ہے تیج پتہ اور پیاز پھر اس کے بعد ڈالنا ہے لیسن پھر اس کے بعد مرچ ان کو گولڈن براؤن ہونے تک پکنے دیں گے اور گولڈن براؤن ہونے کے بعد الگ نکال لیں گے ان کو پھر اسی تیل میں ہم کو ہینگ ڈالنا ہے ایک چھٹکی پھر اس میں ڈالنا ہے ایک چمچ ہلدی پاورڈر ایک چمچ لال میرچ پاورڈر پھر اسی میں ڈالنا ہے ہمارا ٹماتر کا پیسٹ ان کو پکنے دیں گے تو دیکھئے اب یہ پک چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے پیاج میرچ نکالا تھا اس کو ہم اسی میں ڈال دیں گے اور مکس کرنے کے بعد اور جو ہمارا کٹیل تھا اس کو بھی ہم اسی میں ڈال دیں گے تو ہم نے سارا کٹیل اسی میں ڈال دیا ہے اور اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں سواد کے انسور نمک ڈالیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اب اس کو ڈھکی اور پکنے دینا ہے تو ہمارا کٹیل بن کی تیار ہے دیکھئے سواد اسٹ سا